کیونکہ نہ اس کے بعد شمشیر مانتا ہے اور نہ بابا صاحب ادھر دارا کو کسی طرح اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ بابا صاحب نے مہک کو مارنے کیلئے شیرو کو حکم دیا ہے وہ مہک کو جان سے مار دے گا اور اگر شیرو نے ان کے بات نہ مانی شیرو اور اس کی بیوی کو ہودی جان سے مار ڈالے گا دارا کو اپنے بابا صاحب کے بے حد پیسلے پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ بابا صاحب کو اس بات کا ذرابر بھی احساس نہیں ہے کہ ان کے احساس کرنے سے شمشیر پر کیا گزرے گی وہ بابا صاحب سے مجید نفرت کرنے لگے گا دارا اس بات کا پیسلہ کھر لیتا ہے کہ میں اب بابا صاحب کو احساس کبھی بھی نہیں کرنے دوں گا اگر انہوں نے احساس کیا تو انہیں شمشیر کے جیسا میرے ساتھ بھی علاقہ لوگ کرنا پڑے گا بابا صاحب اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے بعد دارا شیرو کو بلا کر کہتا ہے کہ تمہیں میں جو کہوں گا تم وہی کرو گے اس بات کی خبر بابا صاحب کو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے کہ تم مجھ سے ملے ہو اور میں نے تمہیں کیا کہا ہے جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی بائیہ اور اپنی بابی کو تمہاری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اب بابا صاحب جو بھی اس بارے میں تم سے بات کریں گے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے نورت میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہے ہیرو آپ کا اپنا ہی اولاد ہے آپ شمشر کے بارے میں بہت زیادہ غلط سوچ رہے ہیں یہ سن کر ملک دلا اور کھیتا ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہاری ماں کو کسی بات کا بیغم نہیں تھا وہ صرف اور صرف شمشر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی جس کے تم مجھ سے سا پارش کر رہے ہو تمہاری ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا تھا اس لڑکی کیلئے اتنا اندہ ہو گیا ہے کہ اسے اپنی غلطی کا ذرابر بھی احساس نہیں ہے اگر اس وقت اس لڑکی کی ہاتھ رو گھر چھوڑ کر نہ جاتا تو آج تمہاری ماں زندہ ہوتی یہ بات تم جا کر اسے کیوں سمجھا نہیں دیتے تم نے اسے پہلے اس بارے میں سمجھایا ہوتا اسے اپنی غلطی کا احساس دلایا ہوتا تو آج ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہ ہوتے ہر بار تم مجھ سے شمشر کے بات کرنے آ جاتے ہو تم جانتے ہونا کہ تمہاری موت کی ذمہ دار وہ صرف ایک لڑکا ہے اور وہ ہے شمشر کا ذرابر بھی احساس نہیں ہے کہ ان کے احساس کرنے سے شمشر پر کیا گزرے گی وہ بابا صاحب سے مجید نفرت کرنے لگے گا دارہ اس بات کا پیسرہ کھر لیتا ہے کہ میں اب بابا صاحب کو احساس کبھی بھی نہیں کرنے دوں گا اگر انہوں نے احساس کیا تو شمشر کے جیسا میرے ساتھ بھی لطا لوگ کرنا پڑے گا بابا صاحب اپنی اولاد کے ساتھ احساس کبھی بھی نہیں کر سکتے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے بعد دارہ شیرو کو بلا کر کہتا ہے کہ تمہیں میں جو کہوں گا تم وہی کرو گے اس بات کی خبر بابا صاحب کو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے کہ تم مجھ سے ملے ہو اور میں نے تمہیں کیا کہا ہے جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی بائیہ اور اپنی بابی کو تمہاری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اب بابا صاحب جو بھی اس بارے میں تم سے بات کریں گے تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دارہ صاحب بابا صاحب سے بات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے نورت میں اس قدر آگے بل چکا ہے حیروہ آپ کا اپنا ہی اولاد ہے آپ شمشیر کے بارے میں بہت زیادہ غلط سوچ رہے ہیں یہ سن کر ملک دلا اور کھیتا ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہاری ماں کو کسی بات کا بے غم نہیں تھا وہ صرف اور صرف شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی جس کے تم مجھ سے سپارش کر رہے ہو تمہاری ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا تھا اس لڑکی کیلئے اتنا اندہ ہو گیا ہے کہ اس سے اپنی غلطی کا ذراور بھی احساس نہیں ہے اگر اس وقت اس لڑکی کی ہاتھ روگر چھوڑ کر نہ جاتا تو آج تمہاری ماں زندہ ہوتی یہ بات تم جا کر اسے کیوں سمجھا نہیں دیتے تم نے اسے پہلے اس بارے میں سمجھایا ہوتا اسے اپنی غلطی کا احساس دلایا ہوتا تو آج ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہ ہوتے ہر بار تم مجھ سے شمشیر کے بات کرنے آ جاتے ہو تم جانتے ہونا کہ تمہاری موت کی ذمہ دار وہ صرف ایک لڑکا ہے اور وہ ہے شمشیر ڈراما سیریل کے سی تیرے خدوردگی نیکس آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کہ دارہ تو یہی چاہتا ہے کہ بابا صاحب اپنی زد کو چھوڑ دے دارہ اور شمشیر کو گھر واپس آنے دے دارہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ نہ اس کے بات شمشیر مانتا ہے اور نہ بابا صاحب ادھر دارہ کو کسی طرح اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ بابا صاحب نے محک کو مارنے کیلئے شیرو کو حکم دیا ہے وہ محک کو جانت سے مار دے گا اور اگر شیرو نے ان کے بات نہ مانی شیرو اور اس کی بیوی کو ہودی جانت سے مار ڈالے گا دارہ کو اپنے بابا صاحب کے بے حد پیسلے پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ بابا صاحب کو اس بات کا ذرابر بھی احساس نہیں ہے کہ ان کے ایسا کرنے سے شمشیر پر کیا گزرے گی وہ بابا صاحب سے مجید نفرت کرنے لگے گا دارہ اس بات کا پیسلہ کھر لیتا ہے کہ میں اب بابا صاحب کو ایسا کبھی بھی نہیں کرنے دوں گا اگر انہوں نے ایسا کیا تو شمشیر کے جیسا میرے ساتھ بھی لاتا لوگ کرنا پڑے گا بابا صاحب اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے بعد دارہ شیرو کو بلا کر کہتا ہے کہ تمہیں میں جو کہوں گا تم وہی کرو گے اس بات کی خبر بابا صاحب کو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے کہ تم مجھ سے ملے ہو اور میں نے تمہیں کیا کہا ہے جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی بائی اور اپنی بابی کو اور تمہاری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اب بابا صاحب جو بھی اس بارے میں تم سے بات کریں گے تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دارہ صاحب بابا صاحب سے بات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے نورت میں اس قدر آگے بل چکا ہے حیروہ آپ کا اپنا ہی اولاد ہے آپ شمشیر کے بارے میں بہت زیادہ غلط سوچ رہے ہیں یہ سن کر ملک دلا اور کھیتا ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہاری ماں کو کسی بات کا بے غم نہیں تھا وہ صرف اور صرف شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی جس کے تم مجھ سے سفارش کر رہے ہو تمہاری ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا تھا اس لڑکی کے لئے اتنا اندہ ہو گیا ہے کہ اس سے اپنی غلطی کا ذراور بھی احساس نہیں ہے اگر اس وقت اس لڑکی کے ہاتھ رو گھر چھوڑ کر نہ جاتا تو آج تمہاری ماں زندہ ہوتی یہ بات تم جا کر اسے کیوں سمجھا نہیں دیتے تم نے اسے پہلے اس بارے میں سمجھایا ہوتا اسے اپنی غلطی کا احساس دلایا ہوتا تو آج ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہ ہوتے ہر بار تم مجھ سے شمشیر کے بات کرنے آ جاتے ہو تم جانتے ہونا کہ تمہاری موت کی ذمہ دار وہ صرف ایک لڑکا ہے اور وہ ہے شمشیر ڈراما سیریل کیسی تیرے خودغردگی نیکس آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دارہ تو یہی چاہتا ہے کہ بابا صاحب اپنی جت کو چھوڑ دے مہک اور شمشیر کو گھر وافس آنے دے دارہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ نہ اس کے بعد شمشیر مانتا ہے اور نہ بابا صاحب ادھر دارہ کو کسی طرح اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ بابا صاحب نے مہک کو مارنے کیلئے شیرو کو حکم دیا ہے وہ مہک کو جان سے مار دے گا اور اگر شیرو نے ان کے بات نہ مانی شیرو اور اس کی بیوی کو حودی جان سے مار ڈالے گا دارہ کو اپنے بابا صاحب کے بہت پیسلے پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ بابا صاحب کو اس بات کا ذرابر بھی احساس نہیں ہے کہ ان کے ایسا کرنے سے شمشیر پر کیا گزرے گی وہ بابا صاحب سے مجید نفرت کرنے لگے گا دارہ اس بات کا پیسلہ کھر لیتا ہے کہ میں اب بابا صاحب کو ایسا کبھی بھی نہیں کرنے دوں گا اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں شمشیر کے جیسا میرے ساتھ بھی لاتا لوگ کرنا پڑے گا بابا صاحب اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے بعد دارہ شیرو کو بلا کر کہتا ہے کہ تمہیں میں جو کہوں گا تم وہی کرو گے اس بات کی خبر بابا صاحب کو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے کہ تم مجھ سے ملے ہو اور میں نے تمہیں کیا کہا ہے جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی بائیہ اور اپنی بابی کو اور تمہاری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اب بابا صاحب جو بھی اس بارے میں تم سے بات کریں گے تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دارہ صاحب بابا صاحب سے بات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے نورت میں اس قدر آگے بل چکا ہے حیروہ آپ کا اپنا ہی اولاد ہے آپ شمشیر کے بارے میں بہت زیادہ غلط سوچ رہے ہیں یہ سن کر ملک دلا اور کھیتا ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہاری ماں کو کسی بات کا بے غم نہیں تھا وہ صرف اور صرف شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی جس کے تم مجھے سے پارش کر رہے ہو تمہاری ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر چھل گیا تھا اس لڑکی کے لئے اتنا اندہ ہو گیا ہے کہ اس سے اپنی غلطی کا ذراور بھی احساس نہیں ہے اگر اس وقت اس لڑکی کے ہاتھ رو گھر چھوڑ کر نہ جاتا تو آج تمہاری ماں زندہ ہوتی یہ بات تم جا کر اسے کیوں سمجھا نہیں دیتے تم نے اسے پہلے اس بارے میں سمجھایا ہوتا اسے اپنی غلطی کا احساس دلایا ہوتا تو آج ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہ ہوتے ہر بار تم مجھ سے شمشیر کے بات کرنے آ جاتے ہو تم جانتے ہونا کہ تمہاری موت کی ذمہ دار وہ صرف ایک لڑکا ہے اور وہ ہے شمشیر ڈراما سیریل کے سی تیرو خودگردگی نیکس آنے والے اپیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دارہ تو یہی چاہتا ہے کہ بابا صاحب اپنی جت کو چھوڑ دے مہیک اور شمشیر کو گھر واپس آنے دے دارہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ نہ اس کے بات شمشیر مانتا ہے اور نہ بابا صاحب ادھر دارہ کو کسی طرح اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ بابا صاحب نے مہیک کو مارنے کیلئے شیرو کو حکم دیا ہے وہ مہیک کو جان سے مار دے گا اور اگر شیرو نے ان کے بات نہ مانی شیرو اور اس کی بیوی کو ہودی جان سے مار ڈالے گا دارہ کو اپنے بابا صاحب کے بے حد پیسلے پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ بابا صاحب کو اس بات کا ذرابر بھی احساس نہیں ہے کہ ان کے ایسا کرنے سے شمشیر پر کیا گزرے گی وہ بابا صاحب سے مجید نفرت کرنے لگے گا دارہ اس بات کا پیسلہ کھر لیتا ہے کہ میں اب بابا صاحب کو اسا کبھی بھی نہیں کرنے دوں گا اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ شمشیر کے جیسا میرے ساتھ بھی علاقہ لوگ کرنا پڑے گا بابا صاحب اپنی اولاد کے ساتھ اسا کبھی بھی نہیں کر سکتے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے بعد دارہ شیرو کو بلا کر کہتا ہے کہ تمہیں میں جو کہوں گا تم وہی کرو گے اس بات کی خبر بابا صاحب کو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے کہ تم مجھ سے ملے ہو اور میں نے تمہیں کیا کہا ہے جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی بائیہ اور اپنی بابی کو اور تمہاری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اب بابا صاحب جو بھی اس بارے میں تم سے بات کریں گے تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دارہ صاحب بابا صاحب سے بات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے نورت میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہے حیرو آپ کا اپنا ہی اولاد ہے آپ شمشیر کے بارے میں بہت زیادہ غلط سوچ رہے ہیں یہ سن کر ملک دلا اور کھیتا ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہاری ماں کو کسی بات کا بے غم نہیں تھا وہ صرف اور صرف شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی جس کے تم مجھ سے سپارش کر رہے ہو تمہاری ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا تھا اس لڑکی کیلئے اتنا اندہ ہو گیا ہے کہ اسے اپنی غلطی کا ذراور بھی احساس نہیں ہے اگر اس وقت اس لڑکی کی ہاتھ روگر چھوڑ کر نہ جاتا تو آج تمہاری ماں زندہ ہوتی یہ بات تم جا کر اسے کیوں سمجھا نہیں دیتے تم نے اسے پہلے اس بارے میں سمجھایا ہوتا اسے اپنی غلطی کا احساس دلایا ہوتا تو آج ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہ ہوتے ہر بار تم مجھ سے شمشیر کے بات کرنے آ جاتے ہو تم جانتے ہونا کہ تمہاری موت کے ذمہ دار وہ صرف ایک لڑکا ہے اور وہ ہے شمشیر ڈراما سیریل کے سی تیرے خودگردگی نیکس آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دارہ تو یہی چاہتا ہے کہ بابا صاحب اپنی جت کو چھوڑ دے مہیک اور شمشیر کو گھر وافس آنے دے دارہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ نہ اس کے بعد شمشیر مانتا ہے اور نہ بابا صاحب ادھر دارہ کو کسی طرح اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ بابا صاحب نے مہیک کو مارنے کیلئے شیرو کو حکم دیا ہے وہ مہیک کو جانت سے مار دے گا اور اگر شیرو نے ان کے بات نہ مانی شیرو اور اس کی بیوی کو ہودی جانت سے مار ڈالے گا دارہ کو اپنے بابا صاحب کے بے حد پیسلے پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ بابا صاحب کو اس بات کا ذرابر بھی احساس نہیں ہے کہ ان کے ایسا کرنے سے شمشیر پر کیا گزرے گی وہ بابا صاحب سے مجید نفرت کرنے لگے گا دارہ اس بات کا پیسلہ کھر لیتا ہے کہ میں اب بابا صاحب کو ایسا کبھی بھی نہیں کرنے دوں گا اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں شمشیر کے جیسا میرے ساتھ بھی علاقہ لوگ کرنا پڑے گا بابا صاحب اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے بعد دارہ شیرو کو بلا کر کہتا ہے کہ تمہیں میں جو کہوں گا تم وہی کرو گے اس بات کی خبر بابا صاحب کو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے کہ تم مجھ سے ملے ہو اور میں نے تمہیں کیا کہا ہے جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی بائیہ اور اپنی بابی کو تمہاری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اب بابا صاحب جو بھی اس بارے میں تم سے بات کریں گے تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دارہ صاحب بابا صاحب سے بات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے نورت میں اس قدر آگے بل چکا ہے اور وہ آپ کا اپنا ہی اولاد ہے آپ شمشیر کے بارے میں بہت زیادہ غلط سوچ رہے ہیں یہ سن کر ملک دلا اور کھیتا ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہاری ماں کو کسی بات کا بے غم نہیں تھا وہ صرف اور صرف شمشیر کے بغیر نہیں رشت سکتی تھی جس کے تم مجھ سے سپارش کر رہے ہو تمہاری ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا تھا اس لڑکی کیلئے اتنا اندہ ہو گیا ہے کہ اس سے اپنی غلطی کا ذراور بھی احساس نہیں ہے اگر اس وقت اس لڑکی کی ہاتھ روگر چھوڑ کر نہ جاتا تو آج تمہاری ماں زندہ ہوتی یہ بات تم جا کر اسے کیوں سمجھا نہیں دیتے تم نے اسے پہلے اس بارے میں سمجھایا ہوتا اسے اپنی غلطی کا احساس دلایا ہوتا تو آج ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہ ہوتے ہر بار تم مجھ سے شمشیر کے بات کرنے آ جاتے ہو تم جانتے ہونا کہ تمہاری موت کی ذمہ دار وہ صرف ایک لڑکا ہے اور وہ ہے شمشیر ڈراما سیریل کے سی تیرے خودغردگی نیکس آنے والے اپسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دارہ تو یہی چاہتا ہے کہ بابا صاحب اپنی جت کو چھوڑ دے مہیک اور شمشیر کو گھر وافس آنے دے دارہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ نہ اس کے بات شمشیر مانتا ہے اور نہ بابا صاحب ادھر دارہ کو کسی طرح اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ بابا صاحب نے مہیک کو مارنے کیلئے شیرو کو حکم دیا ہے وہ مہیک کو جان سے مار دے گا اور اگر شیرو نے ان کے بات نہ مانی شیرو اور اس کی بیوی کو ہودی جان سے مار ڈالے گا دارہ کو اپنے بابا صاحب کے بے حد پیسلے پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ بابا صاحب کو اس بات کا ذرابر بھی احساس نہیں ہے کہ ان کے ایسا کرنے سے شمشیر پر کیا گزرے گی وہ بابا صاحب سے مجید نفرت کرنے لگے گا دارہ اس بات کا پیسلہ کھر لیتا ہے کہ میں اب بابا صاحب کو ایسا کبھی بھی نہیں کرنے دوں گا اگر انہوں نے ایسا کیا تو شمشیر کے جیسا میرے ساتھ بھی لطا لوگ کرنا پڑے گا بابا صاحب اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے بعد دارہ شیرو کو بلا کر کہتا ہے کہ تمہیں میں جو کہوں گا تم وہی کرو گے اس بات کی خبر بابا صاحب کو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے کہ تم مجھ سے ملے ہو اور میں نے تمہیں کیا کہا ہے جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی بائی اور اپنی بابی کو اور تمہاری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اب بابا صاحب جو بھی اس بارے میں تم سے بات کریں گے تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دارہ صاحب بابا صاحب سے بات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے نورت میں اس قدر آگے بل چکا ہے حیروہ آپ کا اپنا ہی اولاد ہے آپ شمشیر کے بارے میں بہت زیادہ غلط سوچ رہے ہیں یہ سن کر ملک دلا اور کھیتا ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہاری ماں کو کسی بات کا بے غم نہیں تھا وہ صرف اور صرف شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی جس کے تم مجھ سے سپارش کر رہے ہو تمہاری ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا تھا اس لڑکی کیلئے اتنا اندہ ہو گیا ہے کہ اس سے اپنے غلطی کا ذراور بھی احساس نہیں ہے اگر اس وقت اس لڑکی کی ہاتھ روگر چھوڑ کر نہ جاتا تو آج تمہاری ماں زندہ ہوتی یہ بات تم جا کر اسے کیوں سمجھا نہیں دیتے تم نے اسے پہلے اس بارے میں سمجھایا ہوتا اسے اپنی غلطی کا احساس دلایا ہوتا تو آج ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہ ہوتے ہر بار تم مجھ سے شمشیر کے بات کرنے آ جاتے ہو تم جانتے ہونا کہ تمہاری موت کی ذمہ دار وہ صرف ایک لڑکا ہے اور وہ ہے شمشیر ڈراما سیریل کے سی تیرے خودگردگی نیکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دارہ تو یہی چاہتا ہے کہ بابا صاحب اپنی جت کو چھوڑ دے مہیک اور شمشیر کو گھر وافس آنے دے دارہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ نہ اس کے بعد شمشیر مانتا ہے اور نہ بابا صاحب ادھر دارہ کو کسی طرح اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ بابا صاحب نے مہیک کو مارنے کیلئے شیرو کو حکم دیا ہے وہ مہیک کو جان سے مار دے گا اور اگر شیرو نے ان کے بات نہ مانی شیرو اور اس کی بیوی کو حودی جان سے مار ڈالے گا دارہ کو اپنے بابا صاحب کے بہت پیسلے پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ بابا صاحب کو اس بات کا ذرابر بھی احساس نہیں ہے کہ ان کے احساس کرنے سے شمشیر پر کیا گزرے گی وہ بابا صاحب سے مجید نفرت کرنے لگے گا دارہ اس بات کا پیسلہ کھر لیتا ہے کہ میں اب بابا صاحب کو احساس کبھی بھی نہیں کرنے دوں گا اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں شمشیر کے جیسا میرے ساتھ بھی لطا لوگ کرنا پڑے گا بابا صاحب اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے بعد دارہ شیرو کو بلا کر کہتا ہے کہ تمہیں میں جو کہوں گا تم وہی کرو گے اس بات کی خبر بابا صاحب کو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے کہ تم مجھ سے ملے ہو اور میں نے تمہیں کیا کہا ہے جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی بائیہ اور اپنی بابی کو تمہاری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اب بابا صاحب جو بھی اس بارے میں تم سے بات کریں گے تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دارہ صاحب بابا صاحب سے بات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے نورت میں اس قدر آگے بل چکا ہے حیروہ آپ کا اپنا ہی اولاد ہے آپ شمشیر کے بارے میں بہت زیادہ غلط سوچ رہے ہیں یہ سن کر ملک دلا اور کھیتا ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہاری ماں کو کسی بات کا بے غم نہیں تھا وہ صرف اور صرف شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی جس کے تم مجھ سے سا پارش کر رہے ہو تمہاری ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا تھا اس لڑکی کیلئے اتنا اندہ ہو گیا ہے کہ اس سے اپنی غلطی کا ذراور بھی احساس نہیں ہے اگر اس وقت اس لڑکی کی ہاتھ روگر چھوڑ کر نہ جاتا تو آج تمہاری ماں زندہ ہوتی یہ بات تم جا کر اسے کیوں سمجھا نہیں دیتے تم نے اسے پہلے اس بارے میں سمجھایا ہوتا اسے اپنی غلطی کا احساس دلایا ہوتا تو آج ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہ ہوتے ہر بار تم مجھ سے شمشیر کے بات کرنے آ جاتے ہو تم جانتے ہونا کہ تمہاری موت کی ذمہ دار وہ صرف ایک لڑکا ہے اور وہ ہے شمشیر ڈراما سیریل کے سی تیرو خودگرد کی نیکس آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دارہ تو یہی چاہتا ہے کہ بابا صاحب اپنی جت کو چھوڑ دے مہیک اور شمشیر کو گھر وافس آنے دے دارہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ نہ اس کے بات شمشیر مانتا ہے اور نہ بابا صاحب ادھر دارہ کو کسی طرح اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ بابا صاحب نے مہیک کو مارنے کیلئے شیرو کو حکم دیا ہے وہ مہیک کو جان سے مار دے گا اور اگر شیرو نے ان کے بات نہ مانی شیرو اور اس کی بیوی کو ہودی جان سے مار ڈالے گا دارہ کو اپنے بابا صاحب کے بے حد پیسلے پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ بابا صاحب کو اس بات کا ذرابر بھی احساس نہیں ہے کہ ان کے ایسا کرنے سے شمشیر پر کیا گزرے گی وہ بابا صاحب سے مجید نفرت کرنے لگے گا دارہ اس بات کا پیسلہ کھر لیتا ہے کہ میں اب بابا صاحب کو اسہ کبھی بھی نہیں کرنے دوں گا اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں شمشیر کے جیسا میرے ساتھ بھی لطا لوگ کرنا پڑے گا بابا صاحب اپنی اولاد کے ساتھ اسہ کبھی بھی نہیں کر سکتے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے بعد دارہ شیرو کو بلا کر کہتا ہے کہ تمہیں میں جو کہوں گا تم وہی کرو گے اس بات کی خبر بابا صاحب کو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے کہ تم مجھ سے ملے ہو اور میں نے تمہیں کیا کہا ہے جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی بائیہ اور اپنی بابی کو اور تمہاری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اب بابا صاحب جو بھی اس بارے میں تم سے بات کریں گے تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دارہ صاحب بابا صاحب سے بات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے نورت میں اس قدر آگے بل چکا ہے حیروہ آپ کا اپنا ہی اولاد ہے آپ شمشیر کے بارے میں بہت زیادہ غلط سوچ رہے ہیں یہ سن کر ملک دلا اور کھیتا ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہاری ماں کو کسی بات کا بے غم نہیں تھا وہ صرف اور صرف شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی جس کے تم مجھ سے سپارش کر رہے ہو تمہاری ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا تھا اس لڑکی کیلئے اتنا اندہ ہو گیا ہے کہ اسے اپنی غلطی کا ذراور بھی احساس نہیں ہے اگر اس وقت اس لڑکی کی ہاتھ روگر چھوڑ کر نہ جاتا تو آج تمہاری ماں زندہ ہوتی یہ بات تم جا کر اسے کیوں سمجھا نہیں دیتے تم نے اسے پہلے اس بارے میں سمجھایا ہوتا اسے اپنی غلطی کا احساس دلایا ہوتا تو آج ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہ ہوتے ہر بار تم مجھ سے شمشیر کے بات کرنے آ جاتے ہو تم جانتے ہونا کہ تمہاری موت کے ذمہ دار وہ صرف ایک لڑکا ہے اور وہ ہے شمشیر دراما سیریل کے سی تیرے خودگردگی نیکس آنے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دارہ تو یہی چاہتا ہے کہ بابا صاحب اپنی زد کو چھوڑ دے مہیک اور شمشیر کو گھر وافس آنے دے دارہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ نہ اس کے بعد شمشیر مانتا ہے اور نہ بابا صاحب ادھر دارہ کو کسی طرح اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ بابا صاحب نے مہیک کو مارنے کیلئے شیرو کو حکم دیا ہے وہ مہیک کو جان سے مار دے گا اور اگر شیرو نے ان کے بات نہ مانی شیرو اور اس کی بیوی کو ہودی جان سے مار ڈالے گا دارہ کو اپنے بابا صاحب کے بے حد پیسلے پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ بابا صاحب کو اس بات کا ذرابر بھی احساس نہیں ہے کہ ان کے ایسا کرنے سے شمشیر پر کیا گزرے گی وہ بابا صاحب سے مجید نفرت کرنے لگے گا دارہ اس بات کا پیسلہ کھر لیتا ہے کہ میں اب بابا صاحب کو ایسا کبھی بھی نہیں کرنے دوں گا اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں شمشیر کے جیسا میرے ساتھ بھی علاقہ لوگ کرنا پڑے گا بابا صاحب اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے بعد دارہ شیرو کو بلا کر کہتا ہے کہ تمہیں میں جو کہوں گا تم وہی کرو گے اس بات کی خبر بابا صاحب کو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے کہ تم مجھ سے ملے ہو اور میں نے تمہیں کیا کہا ہے جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی بائیہ اور اپنی بابی کو اور تمہاری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اب بابا صاحب جو بھی اس بارے میں تم سے بات کریں گے تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دارہ صاحب بابا صاحب سے بات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے نورت میں اس کا دراغے بل چکا ہے حیروہ آپ کا اپنا ہی اولاد ہے آپ شمشیر کے بارے میں بہت زیادہ غلط سوچ رہے ہیں یہ سن کر ملک دلہ اور کھیتا ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہاری ماں کو کسی بات کا بے غم نہیں تھا وہ صرف اور صرف شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی جس کے تم مجھ سے سپارش کر رہے ہو تمہاری ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا تھا اس لڑکی کے لئے اتنا اندہ ہو گیا ہے کہ اس سے اپنی غلطی کا ذراور بھی احساس نہیں ہے اگر اس وقت اس لڑکی کی ہاتھ روگر چھوڑ کر نہ جاتا تو آج تمہاری ماں زندہ ہوتی یہ بات تم جا کر اسے کیوں سمجھا نہیں دیتے تم نے اسے پہلے اس بارے میں سمجھایا ہوتا اسے اپنی غلطی کا احساس دلایا ہوتا تو آج ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہ ہوتے ہر بار تم مجھ سے شمشیر کے بات کرنے آ جاتے ہو تم جانتے ہونا کہ تمہاری موت کی ذمہ دار وہ صرف ایک لڑکا ہے اور وہ ہے شمشیر ڈراما سیریل کے سی تیرے خدوردگی نیکسٹ آنے والے پیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دارہ تو یہی چاہتا ہے کہ بابا صاحب اپنی جت کو چھوڑ دے مہیک اور شمشیر کو گھر وافس آنے دے دارہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ نہ اس کے بات شمشیر مانتا ہے اور نہ بابا صاحب ادھر دارہ کو کسی طرح اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ بابا صاحب نے مہیک کو مارنے کیلئے شیرو کو حکم دیا ہے وہ مہیک کو جان سے مار دے گا اور اگر شیرو نے ان کے بات نہ مانی شیرو اور اس کی بیوی کو ہودی جان سے مار ڈالے گا دارہ کو اپنے بابا صاحب کے بے حد پیسلے پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ بابا صاحب کو اس بات کا ذرابر بھی احساس نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنے سے شمشیر پر کیا گزرے گی وہ بابا صاحب سے مجید نفرت کرنے لگے گا دارہ اس بات کا پیسلہ کھر لیتا ہے کہ میں اب بابا صاحب کو ایسا کبھی بھی نہیں کرنے دوں گا اگر انہوں نے ایسا کیا تو شمشیر کے جیسا میرے ساتھ بھی لتا لوگ کرنا پڑے گا بابا صاحب اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے بعد دارہ شیرو کو بلا کر کہتا ہے کہ تمہیں میں جو کہوں گا تم وہی کرو گے اس بات کی خبر بابا صاحب کو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے کہ تم مجھ سے ملے ہو اور میں نے تمہیں کیا کہا ہے جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی بائی اور اپنی بابی کو اور تمہاری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اب بابا صاحب جو بھی اس بارے میں تم سے بات کریں گے تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دارہ صاحب بابا صاحب سے بات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے نورت میں اس کا دراغے بل چکا ہے حیروہ آپ کا اپنا ہی اولاد ہے آپ شمشیر کے بارے میں بہت زیادہ غلط سوچ رہے ہیں یہ سن کر ملک دلا اور کھیتا ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہاری ماں کو کسی بات کا بے غم نہیں تھا وہ صرف اور صرف شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی جس کے تم مجھ سے سفارش کر رہے ہو تمہاری ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا تھا اس لڑکی کے لئے اتنا اندہ ہو گیا ہے کہ اس سے اپنے غلطی کا ذراور بھی احساس نہیں ہے اگر اس وقت اس لڑکی کے ہاتھ روگر چھوڑ کر نہ جاتا تو آج تمہاری ماں زندہ ہوتی یہ بات تم جا کر اسے کیوں سمجھا نہیں دیتے تم نے اسے پہلے اس بارے میں سمجھایا ہوتا اسے اپنی غلطی کا احساس دلایا ہوتا تو آج ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہ ہوتے ہر بار تم مجھ سے شمشیر کے بات کرنے آ جاتے ہو تم جانتے ہونا کہ تمہاری موت کی ذمہ دار وہ صرف ایک لڑکا ہے اور وہ ہے شمشیر ڈراما سیریل کیسی تیری خدوردگی نیکس آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دارہ تو یہی چاہتا ہے کہ بابا صاحب اپنی جت کو چھوڑ دے مہک اور شمشیر کو گھر واپس آنے دے دارہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ نہ اس کے بعد شمشیر مانتا ہے اور نہ بابا صاحب ادھر دارہ کو کسی طرح اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ بابا صاحب نے مہک کو مارنے کیلئے شیرو کو حکم دیا ہے وہ مہک کو جان سے مار دے گا اور اگر شیرو نے ان کے بات نہ مانی شیرو اور اس کی بیوی کو حودی جان سے مار ڈالے گا دارہ کو اپنے بابا صاحب کے بہت پیسلے پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ بابا صاحب کو اس بات کا ذرابر بھی احساس نہیں ہے کہ ان کے ایسا کرنے سے شمشیر پر کیا گزرے گی وہ بابا صاحب سے مجید نفرت کرنے لگے گا دارہ اس بات کا پیسلہ کھر لیتا ہے کہ میں اب بابا صاحب کو ایسا کبھی بھی نہیں کرنے دوں گا اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں شمشیر کے جیسا میرے ساتھ بھی لاتا لوگ کرنا پڑے گا بابا صاحب اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے بعد دارہ شیرو کو بلا کر کہتا ہے کہ تمہیں میں جو کہوں گا تم وہی کرو گے اس بات کی خبر بابا صاحب کو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے کہ تم مجھ سے ملے ہو اور میں نے تمہیں کیا کہا ہے جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی بائیہ اور اپنی بابی کو تمہاری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اب بابا صاحب جو بھی اس بارے میں تم سے بات کریں گے تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دارہ صاحب بابا صاحب سے بات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے نورت میں اس قدر آگے بل چکا ہے حیروہ آپ کا اپنا ہی اولاد ہے آپ شمشیر کے بارے میں بہت زیادہ غلط سوچ رہے ہیں یہ سن کر ملک دلہ اور کھیتہ ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہاری ماں کو کسی بات کا بے غم نہیں تھا وہ صرف اور صرف شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی جس کے تم مجھے سے پارش کر رہے ہو تمہاری ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا تھا اس لڑکی کے لئے اتنا اندہ ہو گیا ہے کہ اس سے اپنی غلطی کا ذراور بھی احساس نہیں ہے اگر اس وقت اس لڑکی کے ہاتھ رو گھر چھوڑ کر نہ جاتا تو آج تمہاری ماں زندہ ہوتی یہ بات تم جا کر اسے کیوں سمجھا نہیں دیتے تم نے اسے پہلے اس بارے میں سمجھایا ہوتا اسے اپنی غلطی کا احساس دلایا ہوتا تو آج ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہ ہوتے ہر بار تم مجھ سے شمشیر کے بات کرنے آ جاتے ہو تم جانتے ہونا کہ تمہاری موت کی ذمہ دار وہ صرف ایک لڑکا ہے اور وہ ہے شمشیر ڈراما سیریل کے سی تیرو خدوردگی نیکس آنے والے اپیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دارہ تو یہی چاہتا ہے کہ بابا صاحب اپنی جت کو چھوڑ دے مہیک اور شمشیر کو گھر واپس آنے دے دارہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ نہ اس کے بعد شمشیر مانتا ہے اور نہ بابا صاحب ادھر دارہ کو کسی طرح اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ بابا صاحب نے مہیک کو مارنے کیلئے شیرو کو حکم دیا ہے وہ مہیک کو جان سے مار دے گا اور اگر شیرو نے ان کے بات نہ مانی شیرو اور اس کی بیوی کو ہودی جان سے مار ڈالے گا دارہ کو اپنے بابا صاحب کے بے حد پیسلے پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ بابا صاحب کو اس بات کا ذرابر بھی احساس نہیں ہے کہ ان کے ایسا کرنے سے شمشیر پر کیا گزرے گی وہ بابا صاحب سے مجید نفرت کرنے لگے گا دارہ اس بات کا پیسلہ کھر لیتا ہے کہ میں اب بابا صاحب کو ایسا کبھی بھی نہیں کرنے دوں گا اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں شمشیر کے جیسا میرے ساتھ بھی علاقہ لوگ کرنا پڑے گا بابا صاحب اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے بعد دارہ شیرو کو بلا کر کہتا ہے کہ تمہیں میں جو کہوں گا تم وہی کرو گے اس بات کی خبر بابا صاحب کو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے کہ تم مجھ سے ملے ہو اور میں نے تمہیں کیا کہا ہے جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی بائیہ اور اپنی بابی کو اور تمہاری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اب بابا صاحب جو بھی اس بارے میں تم سے بات کریں گے تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دارہ صاحب بابا صاحب سے بات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے نورت میں اس قدر آگے بل چکا ہے اور وہ آپ کا اپنا ہی اولاد ہے آپ شمشیر کے بارے میں بہت زیادہ غلط سوچ رہے ہیں یہ سن کر ملک دلا اور کھیتا ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہاری ماں کو کسی بات کا بے غم نہیں تھا وہ صرف اور صرف شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی جس کے تم مجھ سے سپارش کر رہے ہو تمہاری ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر چھل گیا تھا اس لڑکی کیلئے اتنا اندہ ہو گیا ہے کہ اسے اپنی غلطی کا ذراور بھی احساس نہیں ہے اگر اس وقت اس لڑکی کی ہاتھ روگر چھوڑ کر نہ جاتا تو آج تمہاری ماں زندہ ہوتی یہ بات تم جا کر اسے کیوں سمجھا نہیں دیتے تم نے اسے پہلے اس بارے میں سمجھایا ہوتا اسے اپنی غلطی کا احساس دلایا ہوتا تو آج ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہ ہوتے ہر بار تم مجھ سے شمشیر کے بات کرنے آ جاتے ہو تم جانتے ہونا کہ تمہاری موت کے ذمہ دار وہ صرف ایک لڑکا ہے اور وہ ہے شمشیر ڈراما سیریل کے سی تیرے خودگردگی نیکس آنے والے اپیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دارہ تو یہی چاہتا ہے کہ بابا صاحب اپنی جت کو چھوڑ دے مہک اور شمشیر کو گھر وافس آنے دے دارہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ نہ اس کے بعد شمشیر مانتا ہے اور نہ بابا صاحب ادھر دارہ کو کسی طرح اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ بابا صاحب نے مہک کو مارنے کیلئے شیرو کو حکم دیا ہے وہ مہک کو جانت سے مار دے گا اور اگر شیرو نے ان کے بات نہ مانی شیرو اور اس کی بیوی کو ہودی جانت سے مار ڈالے گا دارہ کو اپنے بابا صاحب کے بے حد پیسلے پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ بابا صاحب کو اس بات کا ذرابر بھی احساس نہیں ہے کہ ان کے ایسا کرنے سے شمشیر پر کیا گزرے گی وہ بابا صاحب سے مجید نفرت کرنے لگے گا دارہ اس بات کا پیسلہ کھر لیتا ہے کہ میں اب بابا صاحب کو ایسا کبھی بھی نہیں کرنے دوں گا اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں شمشیر کے جیسا میرے ساتھ بھی لاتا لوگ کرنا پڑے گا بابا صاحب اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے بعد دارہ شیرو کو بلا کر کہتا ہے کہ تمہیں میں جو کہوں گا تم وہی کرو گے اس بات کی خبر بابا صاحب کو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے کہ تم مجھ سے ملے ہو اور میں نے تمہیں کیا کہا ہے جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی بائیہ اور اپنی بابی کو اور تمہاری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اب بابا صاحب جو بھی اس بارے میں تم سے بات کریں گے تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دارہ صاحب بابا صاحب سے بات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹے کے نورت میں اس کا دراغی بل چکا ہے اور وہ آپ کا اپنا ہی اولاد ہے آپ شمشیر کے بارے میں بہت